لانگ مارچ کے دوران پولس پر تشدد کا کیس پولس نے تفتیش میں یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دے دیا لاہر کی سیشن عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی تحریک انصاف کے نو ایم پی ایس کی عبوری زمانت منظور حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ملک کے لیے اچھی خبر آگئی ایف ایٹی ایف پاکستان کو گریلس سے نکالنے پر آمادہ ہو گیا عطمی فیصلہ اکٹوبر میں کیا جائے گا فیٹی ایف اعلامیے کے مطابق پاکستان نے تمام چونتیس نکات پر عمل درامت کر دیا فیٹی ایف کا وف جلد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر مملکت ہنار ابانی کھر کہتی ہے فیٹی ایف گریلس سے نکالنے کے عامل کا آغاز ہو چکا کوشش ہے فیٹی ایف کی ٹیم اکٹوبر سے قبل اپنا کام مکمل کر لے پاکستان کی طرف سے فیٹی ایف ایکشن پلانس کی تکمیل بڑی کامیابی ہے آئی ایس بی آر کا ٹویٹ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جی ایچ کیو میں قائم کورس ایل اور قومی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا کورس ایل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہر نائی میں تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر دہشتگردوں کا حملہ ایک مزدور جا بہاک اور دو زخمی سات مزدوروں کے اغواقہ خدشہ تعمیراتی کمپنی کے مزدور کوئٹہ ہر نائی سڑک کی تعمیر پر کام کر رہے تھے کولو میں موصلہ دار بارشے پہاڑی لاکھوں میں ندی نالوں میں تغیانی پل بہ جانے سے کولو کا سبی کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع اور جنوبی پنجاب میں پری مونسون بارش پنجاب میں خوب برسنے کے بعد بادل سندھ پہنچ گئے کاشتکاروں کو خوش سالی کے خاتمے کی امیر کراچی میں ہلکی بارش کے بعد سڑکوں پر فسلن متعدد گانیاں ٹکر آ گئی موسیقی